بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اب ہم آرلی پلانز یا جو ہم نے پریلیم پلانز دیکھے تھے چاروں ان کا ایک نیومریکل سالف کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کلپولیشن بھی اچھے پیکے سے سمجھا لیں یہاں بور میں ہمارے پاس جو ہے ایک question نیومریکل لکھا ہے میں نے last lecture میں جب ہمیں جو ہے وہ لیور کے piece work plans دیکھے تھے اس میں میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ ورکر کا نام بھی ہو سکتا ہے last اس میں ہم نے دیکھا تھا x y z نام آگئے تو ورکر کو یہاں دیز آگئے سے ان سے ایکچھلی میرا کوئی قرصر نہیں ہے ہماری working جو ہے وہ یہاں سے start یہ انہوں نے production کی ہے سیٹر ڈے کو جو ہے ڈے کو چودہ زمین یونٹ ہینٹ ڈے کو ڈے کو ڈے کو ڈے کو ڈے کو ڈے کو production آ لیے یہاں اس نے جو ہے وہ time دیا میں نے selection اس لیے کی تا کہ پچھلا کام بھی تھوڑا سا آپ کا بھی باعث ہو جائے تو پہلا کام ہمارا وہی ہے جو ہم نے last ڈیکچر میں کیا تھا ہم نے نکالنی ہے standard production پر آر ایک گھنٹے میں اس نے کتنے یونٹ بنانے ہیں تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گی standard production پر آر ایک گھنٹے میں اس نے کتنے ایک گھنٹے میں اس نے کتنے ایک گھنٹے میں ہمارے پاس 3600 seconds ہوتا ہے 60 minutes 60 seconds تو آپ نے 3600 کو divide کرنا جو بھی time max میں 27 یہاں پر 50 یہاں پر 18 یہاں پر 45 35 ہے یہاں آپ کے لئے لکھنا ہوں آپ بس ایک دفعہ لکھیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں 3600 divided by 24 اس کو جب آپ divide کریں گے تو 133.33 72 72 200 یہ ہوگے 80 یہ ہوگے 90 یہ ہوگے تو اب ہمیں یہ پتہ جل گیا کیونکہ آپ اس میں time ملک دینے کا مقصد ہی ہے کہ آپ نے understand کریں اگر تو ایک ہی قسم کی جاب ہوتی تو روز کا ایک ہی standard time ہوگا بعض پسچن میں ایسا ہوگا کہ آپ کو ایک ہی job روز دی جاتی ہے تو ظاہرہ ایک ہی job ہے ایک ہی job کا standard time ہی سہم ہی ہوگا جو کام آپ کو روزانہ کروایا جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انہیں مختلف دنوں میں مختلف کام دی جاتے ہیں تو ظاہرہ جب آپ different job perform کر رہے ہیں تو اس کا standard time بھی different ہوگا اب پہلے دن جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں unit 27 seconds میں تیار ہوگا تیوزدے کو جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں 15 تو یہ different ہے بہرحال یہ آپ کی پریکٹس کے لئے اچھا ہوگیا کہ آپ نے پہلا کام وہی کرنا ہے جو 20 پر پلان میں ہم نے کیا تھا کہ آپ میں standard production calculate کرنی ہے کہ ایک گھنٹے میں کتنی ہونی چاہیے تھی اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک گھنٹے میں کتنی جو ہے وہ standard production جو ہے وہ کھنی چاہیے تھی کہ انہیں کتنا قائم جو ہے وہ دیا گیا تھا اب اس کے لئے جو انہوں نے یہ فارمولا میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ یاد دے جو انہوں نے production کی ہے اس production کو آپ نے divide کرنا ہے standard production per hour سے اب اس میں اس کی جو production ہے وہ ہے 1400 units تو یہ 1400 units کو آپ 133 point یہ آپ نے 4 figures لے لینے اس سے divide کر لینے اس کی production ہے 504 اسے آپ 72 سے divide کر لینے اور سیم آری جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چلتے جائیں گے تو یہ آپ نے divide کر جائیں یہ میں آپ کی عداشت کے لئے لیکھنا ہوں ویسے آپ فارمولا لکھیں جس کلکولیشن کر کے بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں تو یہ 1400 کو جو آپ 133 point 33 سے توران انہوں نے یہ کام فرفارم کرنا آپ انہوں نے ٹائم لیا دیکھنا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ٹائم ٹیکل کتنا ہے کوئی common sense اپنی استعمال کرنے 8 volunteer 8 hours 8 hours 8 hours 9 dia 8 hours am مکمل کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ٹائم سیو دیکھنا ہے یہ جو ٹائم اسے آلاود تھا اس میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے جو ٹائم اس نے لیا ہے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ٹیکن تو ٹین پوائنٹ فائف یہ میں پہلی آپ کے لیے ٹین پوائنٹ فائف مائنس ایک آلاود تھا ساڑھے دس کے ڈی آر بیٹو میں نام کیا جس کا مطلب ٹو پوائنٹ فائف آر سیو ہوگی اس میں نو سے نہیں سات گھنٹوں کا کام اس نے آٹھ گھنٹوں میں کیا اس کا مطلب یہ تو بڑا ڈی لائے کہ تک کبر کرے اس نے پہلی ایک گھنٹہ بات کرنے اس نے دو گھنٹے پچائیں اس نے دہ گھنٹے پچائیں اس نے ڈیڑھ گھنٹہ پچائیں اس نے ڈیڑھ گھنٹہ پچائیں اس نے ساڑھ گھنٹوں کا کام آٹھ گھنٹوں میں کیا اس کا مطلب اس نے آدھا گھنٹہ زیادہ ہے یہ ٹائم سیو اس میں جو ٹائم انہوں نے ٹیکن کیا ہے مرٹیپلائیڈ بائی آر ریٹ تو جو ٹائم اس نے لیا ہے اس کو آپ نے مرٹیپلائیڈ کرنا ہے جو اس کا ٹائم پار آر ہے آگے پار آر کل لاسٹ لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ ٹائم آر آپ نے آر ریٹ یا ویڈ ریٹ کیسے کلپولیٹ کرنا ہے آگے کوئیسٹن میں دیا ہوئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آگے اس کوئیسٹن میں اس نے بتایا ہوئے کہ ٹوینٹی فور روپیز پار آر سے پیٹ کے جائیں تو یہ ہم ملٹیپلائی کرنا ہے کہ آر کینٹے ہم نے کام کیا ہے چو بیسر پہ کینٹے کے حساب سے سب کے سب کے سب کے سب ہی ہے کیونکہ سب نے یہ کام جو ہے وہ آٹھ کینٹوں میں ہی مکمل کیا ہے تو اب یہ جتنی بھی برکی ہے یہ آپ کی سیم ہے سارے سوال کے چین جو آنی ہے وہ بونس کی آنی ہے بونس میں آپ نے جو ہے وہ فور پولیٹ اپلائی کرتا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ کون سا پلین ہے ہم یہاں پر سکھیں گے ہنڈرڈ پرسینٹ پریمیم پلین ہمارا جو پلین ہے وہ ہے ہنڈرڈ پرسینٹ پریمیم پلین کیا فارمولا ہم نے لکھا تھا نہیں فارمولا تھا ہمارا جو اس نے ٹائم سیل کیا ہے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے جو اس کا آر کا ریٹ ہے اور یہاں ہماری گیون پرسینٹ ایک جاری ہے ٹھیک ہے گیون پرسینٹ ایک جو بھی ہے ہماری وہ آ جائے اب اگر پہلی صورت پہ ہم دیکھتے ہیں تو ٹائم سیوڈ ہے ٹو پوائنٹ اور فائنٹ ایک گینٹ ایک اسے ملنے ہیں چوبیس رو پر اور اب ہنڈرڈ پرسینٹ ہے کہ یہاں پر چینج صرف اس پوائنٹ کے اوپر آنے ہنڈرڈ پرسینٹ پریمیم پلین میں یہ ہنڈرڈ پرسینٹ ہوگی خیفٹی پرسینٹ پریمیم پلین میں یہ 50 پرسینٹ ہو جائے گی ہیسے ویر پریمیم پلین میں اگر اس نے نہیں بتایا تو 65 پرسینٹ اگر اس نے کوئی پرسینٹ دے گی مصدر 80 پرسینٹ دے گی تو وہ 80 پرسینٹ کچی کرلیں گی سیکسٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ اس نے کوئی سیوڈنگ نہیں کی کیا ٹیک ہے دیکھیں نا سات گھنٹوں کا کام آٹھ گھنٹوں میں کیا تھا تو اسے کوئی ٹائم ہمیں بچائے نہیں تھے اس نے کوئی ضروری نہیں ہے نیکسٹ جو ہے اس نے دو گھنٹیں بچائے ہیں تو اس کی 48 آ جائے گی اس نے تین گھنٹیں بچائے ہیں اس کی 72 آ جائے گی اس نے دیٹھ گھنٹ اب چاہے ہیں اس کے 36 آ جائیں گے اور اس کا این کوئی نہیں ہے بونس کیونکہ اس نے ساڑھے سات گھنٹوں کا کام آٹھ گھنٹوں میں کیا تھا اس نے کوئی ٹائم جو ہے وہ نہیں بچا گیا تو یہ بونس آگیا ہمارا آگیا ہم نے ٹوٹل بیجیز کیلکولیٹ کرنی ٹوٹل بیجیز میں جو اس کو ریگلر بیجیز ہم نے دیئے اور پلس جو اس کا بونس بنتا ہے ان دونوں کالمز کو آپ نے ایڈ کر لیا تو یہ ہمارا پہلا آگیا دوسرے کا کوئی بونس نہیں ہے تو یہ وان نائنٹی ٹو ہی رہے گا اس میں یہ ٹو فورٹی ہو جائے گا اس میں یہ ٹو سکسٹی فور ہو جائے گا ٹوٹل بیجیز اور یہ ٹو پوینٹی ایٹ ہو جائے گا اور لاسٹ کا ٹوٹل بیجیز جو ہے وہ کیلکولیٹ ہوگی اس پورے ٹیبل کو آپ نے ذہن دے رکھنا ہے میل کام ہمارا شروع ہوگا پروڈکشن سے کہ پروڈکشن کتنی ہے اگر اس نے ہمیں سٹینڈرڈ پروڈکشن جو ہے وہ تائم دیا ہوا تو اس کی مدد سے ہم سٹینڈرڈ پروڈکشن پارہ کیلکولیٹ کریں اس کا فارسولہ میں نے بتا دیا اگر سیکنڈز میں آئیے تو اس کو تھرٹی سکس انٹر سے دیوائیل کرنا ہے منٹس میں آئیے تو سکسٹی سے دیوائیل آپ کی پارہ آر سٹینڈرڈ پروڈکشن آ رہیے تو جو پروڈکشن ہے اس کو آپ نے سٹینڈرڈ پروڈکشن پارہ آر سے دیوائیل کرنا ہے کہ آپ کا ٹائم علاوڈ نکل آئے ٹائم ٹیکن اگر ڈیز ہیں تو وہ آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک دن میں آٹھ کھنٹے کام ہوتا ہے تو وہ آٹھ کھنٹے آ گئی تو اس میں سے ہم نے یہ ٹائم علاوڈ میں سے ٹائم ٹیکن کو مائنس کیا تو یہ ہمارا آگیا ٹائم سیوڈ تو یہ ٹائم سیوڈ کی جو سٹینڈ ہے وہ ہمارے پاس 2.5 آ گئی اور آٹھ کھنٹوں کے چوبیس انپیتے سابس یہ ریگولر ویچیز ہیں سب نے آٹھ کھنٹے کام کیا سب کو یہ ویچیز ملیں بونس صرف ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے ٹائم بچا کر دیا ہے ٹیک ہے تو جس کا ٹائم سیوڈ ہے اس کو ہم بونس دیں گے اور یہاں میں نے بتایا کہ یہ پرسنٹیپ چینج ہو نہیں ہے اور کچھ نہیں باقی تو یہ بونس آ جائے گا ریگولر ویچیز پلاس بونس کریں گے تو یہ آپ کی توٹل ویچیز آ جائیں